بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زوہیب وائز میں خوش آمدید ویورز آج پھر آپ کے لئے ایک اور سبق امو سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل زوہیب وائز سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں میرا نام صدف ہے میں نے ایک متواسط گھرانے میں جنم لیا میرے والد کا ایک بڑا جنرل سٹور تھا جبکہ والدہ گھر کے کاموں میں ہی الجی رہتی تھی میں بہت اچھی طالبی علم تھی مجھے پڑھائی کا جنون کی حد تک شوق تھا میٹرک امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد میں نے مقامی کالج میں پری میڈیکل میں داخلہ لے لیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر ستنہ برس تھی اس وقت میں ایک مشہور پروفیسر کی پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی وہ ٹیوشن سینٹر میرے گھر سے خاصی دور تھا تہاں میں پیدلی چلی جایا کرتی تھی سینٹر میں میرے گروپ میں کئی لڑکیاں اور لڑکے تھے ان میں سے ایک لڑکا شایان بھی تھا وہ بہت ذہین اور سمارٹ لڑکا تھا مگر کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے جس پر مجھے کافی غصہ بھی آیا وہ چھٹی کے بعد تمام راستے میرے پیچھے پیچھے چلتا جب میں اپنے گھر میں داخل ہو جاتی تو واپس اپنے گھر چلا جاتا اس کی اس حرکت سے میں کافی حیران بھی تھی ایک دن اس نے راستے میں موقع دیکھ کر مجھے اپنا سیل نمبر دے دیا میں نے اس وجہ سے سیل نمبر اس کا لے لیا کہ سب کے سامنے اگر میں کچھ بولتی تو اس میں میری ہی بیزتی تھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو فون پر ہی زلیل کر لیا جائے جب میں نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے فون کیا تو بات ہی دوسری نکلی شایان بولا آپ اکیلے اتنی دور پیدل اپنے گھر سے جاتی ہیں اور آپ کی طرف سناٹا بھی بہت ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں مگر آپ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں آپ کی سرکت سے میں بدنام ہو سکتی ہوں دراصل میں آپ کو پسند کرتا ہوں آپ کی فکر ہے مجھے میں کیا کروں میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں شایان نے بے دھڑک اتنی بڑی بات کہتی کہ میں دنگ رہ گئی چنانچہ میں نے فون رکھنا ہی مناسب سمجھا پھر کئی دن تک وہ میرے پیچھے نہیں آیا تو میں بے چین ہو گئی پتہ نہیں شایان کی باتوں کا اثر تھا یا اس وقت میری عمر ہی ایسی تھی چاہے جانے کی تمنہ شدت سے جاگتی ہے میری بے چینی روز بروز بڑھتی گئی میرے احساسات عجیب سے تھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا شاید میں بھی سے پسند کرنے لگی تھی اور پھر اس بے چینی کے باعث میں نے اسے فون کر دیا پھر کیا تھا باتوں کا سلسلہ چل پڑا ہم روز مقصود وقت میں بات کرتے شایان باتوں کے فن میں ماہر تھا میں اس کی باتوں کے سہر میں کھو جاتی اور ایک نئے جہان میں چلی جاتی دن گزرتے گئے اور ہم نے انٹر کا امتحان دے دیا جب میں امتحان کی ریزلٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک روز امی نے کہا کہ بیٹا آج کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہی ہیں ذرا تیار رہنا میں حیرت سے امی کو دیکھنے لگی جیسے انہوں نے خلاف توقع بات کر دی ہو مگر امی میری پڑھائی کا کیا ہوگا ابھی تو میں نے صرف انٹر کیا ہے مجھے تو پڑھائی کا بہت شوق ہے میں نے ہلکا سا احتجاج کیا بیٹا ہم ان ماں باپ میں سے نہیں ہیں جو اپنی لڑکیوں کو پڑھائی کے چکر میں بڑھا کر دیتے ہیں پڑھائی بعد میں بھی ہو سکتی ہے مگر اچھا رشتہ بار بار نہیں آتا امی کی بات پر میں کیا بولتی بس خاموش ہو گئی شام کو مہمان آئے لڑکا بھی اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ آیا تھا امی نے مجھے اشارے سے چائے لانے کا کہا میں چائے اور کچھ کھانے کا سمان ان مہمانوں کے سامنے لے گئی سب نے میری چائے کی بہت تعریف کی مگر میں زیادہ دیر نہ بیٹھ سکی کمرے میں آ کر شایان کو فون ملایا اور ساری صورتحال اس کو بتا دی اس نے کہا کہ ہمیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اس طرح فون پر بات کرنا مناسب نہیں بات ٹھیک تھی اگلے روز پتا چلا کہ ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا ہے اور میرے والدین کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا ان حالات کے پیشے نظر مجھے شایان سے فوراں ملنا تھا سو ہم ایک مقامی ریسٹورنٹ میں ملے میں تو بس روئے جا رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں شایان بولا دیکھو صدف مجھے ابھی ڈاکٹر بننا ہے پڑھائی کرنی ہے میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں میں ابھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر خالی پیڑ تو محبت بھی اچھی نہیں لگتی تمہارے گھر والے تمہاری شادی مجھ سے کبھی نہیں کریں گے کون سے ایسے ماں باپ ہوں گے جو لڑکے کا ڈاکٹر بننے کا انتظار کریں گے اور پھر میں مزید پڑھائی کے لیے باہر بھی جاؤں گا کیا تم میرا انتظار کرو گی اور اچانک بھاگ کر شادی کرنے کے میں خلاف ہوں لہٰذا تمہارے ماں باپ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو ویسے بھی محبت ایسی شئے ہوتی ہے کہ ملاب شاید اس کی تقدیر میں ہی نہیں ہوتا شایان ٹھیکی کہہ رہا تھا تب میں نے حالات سے مجبور ہو کر شایان کو آخری سلام کیا اور اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا میری رخصتی بڑی دھوم دھام سے ہوئی کیونکہ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی اس لیے ماں باپ نے اپنے ارمان پورے کیے دوسری طرف میرے شوہر اکبر بھی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے لہٰذا دونوں گھرانوں نے اس شادی پر خوب ارمان نکالے یوں میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا اکبر کی فیملی بھی بہت اچھی تھی ابھی میری شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ میں نے آگے پڑھنے کی فرمائش کر ڈالی میری خواہش پر میرے سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ اکبر تو میرے فیصلے سے بہت خوش بھی تھے اس طرح میں نے بی ایسی کے لیے ایک مشہور کالج میں داخلہ لے لیا اکبر نے میرے داخلے کے لیے بہت اگودت کی تھی یہاں تک کہ جب پروسس شروع ہو گیا تو وہ مجھے خود کالج چھوڑنے آتے اور لینے بھی آتے لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرے لیے وہ اتنی تکلیف اٹھائیں ایک دن میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کی جوپ متاثر ہو رہی ہے آپ میرے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں اسی محلے میں ایک اور لڑکی بھی ہے وہ بھی کالج آتی جاتی ہے کیوں نہ میں اس کے ساتھ آ جائے کروں آپ فکر مت کریں اکبر مان گئے اس طرح میں اس لڑکی کے ساتھ ہر روز کالج آنے جانے لگی اس طرح ڈیڑھ سال گزر گیا ایک روز اچانک میرے سیل فون پر شیان کا نمبر چمکنے لگا میں پریشان ہو گئی کہ شیان نے مجھے کال کیوں کی ہے ہم نے تو کبھی نہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا پھر اب شیان اپنا وعدہ کیوں توڑا ہے میں نے فون اٹھایا کیا ہوا شیان فون کیوں کیا ہے خیریت تو ہے نا تمہاری بہت یاد آ رہی تھی مجھ سے رہا نہ گیا تو فون کر لیا تمہاری آواز سن کر دل خوش ہو گیا ہے شیان نے رو دینے والے انداز میں کہا تھا شیان میری شادی ہو چکی ہے اب اس طرح فون مت کیا کرو یہ غیر مناسب لگتا ہے میں جانتا ہوں مگر میں دل کی ہاتھوں مجبور ہوں کیا کروں تمہاری آواز سننے کے لیے ترس کیا تھا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو اس کی آواز رندھیوی تھی جیسے ابھی وہ رو پڑے گا اچھا میں فون رکھتی ہوں کوئی آ رہا ہے میں نے فون بند کر دیا اسی وقت اکبر کمرے میں داخل ہوئے میرے کئی دن اس سوچ میں گزر گئے کہ شیان نے مجھے ڈیٹھ سال کے بعد فون آخر کیوں کیا ایک ہفتے کے بعد شیان نے دوبارہ فون کیا اس بار اس نے مجھ سے ملنے کو کہا میں نے پہلے تو انکار کر دیا مگر اس کی اسرار پر میں راضی ہو گئی اس روز کالج کی اوقات میں ایک ریسٹورنٹ میں ہماری ملاقات ہوئی میں شیان سے ملنے تو آ گئی تھی مگر میرا کلیجہ مو کو آ رہا تھا کیونکہ اب میں شادی شدہ تھی اگر کوئی دیکھ لیتا تو غضب ہو جاتا دل بہت گھبرا رہا تھا مگر جانے کیوں شیان کی باتوں میں ایسا کیا تھا کہ میں اس سے ملنے چلی آئی تھی صدف میں جانتا ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں بھولا نہیں سکا تم میری نظر سے دور سہی لیکن دل کے بہت قریب ہو پتہ نہیں میں اتنا خودگرز کیسے ہو گیا تھا میں نے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچا اور تمہاری محبت کو نظر انداز کر دیا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے میرے والد کو اچانک ہارڈ اٹیک ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے ٹویشن پڑھا کر میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری تو رکھا ہوا ہے مگر ڈاکٹر بننے کا خواب ٹوڑ گیا جس وجہ سے تمہیں شادی کرنے کو کہا تھا وہ وجہ ہی ختم ہو گئی میں اندر سے ٹوڑ گیا ہوں مگر تمہاری یاد دل میں بسی ہوئی ہے صدف تم نے میرے کہنے پر ہی تو شادی کی تھی پلیز میری خاطر واپس آ جاؤ وہ بندھن کس کام کا جو زبردستی کا ہو تمہارا یہاں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو میں شیان کی باتیں سنتی رہی تاہم بولی کچھ بھی نہیں اس کی باتوں سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں وہاں سے اٹھ کر واپس گھر آ گئی جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا سارا دن میں شیان کی باتوں پر غور کرتی رہی مجھ سے کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا گیا اس بارے میں میں جتنا سوچتی اتنا ہی علشتی جاتی میرا سر شدید درد کرنے لگا اور شام تک مجھے تیز بخار چڑھ گیا پورا بدن میرا جل رہا تھا اکبر آئے تو وہ کافی گھبرا گئے انہوں نے فوراں ڈاکٹر کو بھلایا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور دوائیاں لکھیں میں نے دوائی لی اور سو گئی اگلے روز شیان کا فون آیا گھبراتے ہوئے میں نے فون اٹھایا ہاں صدف تم نے کیا سوچا تم جل سے جل تلاک لو اور میرے پاس آ جاؤ شیان بولا شیان میری طبیعت خراب ہے بہت تیز بخار ہے میں نے آہستگی سے کہا مگر شیان میری بات کو نظر انداز کر کے اپنی ہی کہہ رہا تھا اچانک لائن کٹ گئی ایک ہفتہ مجھے بخار رہا مجھے ٹائ فائٹ ہو گیا تھا اس دوران اختر نے میرا بہت خیال رکھا مجھے خود دوائی دیتے تھے میرے لیے دودھ لے کر آتے تھے میری ہر طرح کی خدمت کرتے تھے میرے سسرال والے بھی میرے ساتھ بہت اچھے تھے تقریباً دو ہفتوں میں میں بلکل صحتیاب ہو گئی اور ان دو ہفتوں میں یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ اکبر کتنے اچھے شہر اور بلند اخلاق کے انسان ہیں شیان سے ملے ہوئے مجھے پندرہ روز ہو گئے تھے پندرہ روز بعد شیان کا پھر فون آیا اس نے پھر وہی باتیں شروع کر دیں کہ میرے پاس کب آؤ گی میں نے صرف اتنا کہا کہ شیان میں تم سے ملنا چاہتی ہوں شیان خوش ہو گیا ہم دونوں نے ملنے کی جگہ بھی تیہ کر لی اگلے روز شیان اور میں مقامی ریسٹورنٹ میں ملے شیان مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا شیان آج میں بولوں گی اور صرف تم سنو گے یہ سچ ہے کہ تمہارے کہنے پر میں نے اکبر سے شادی کی تھی اس وقت جب میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تمہیں صرف اپنا کیریئر عزیز تھا اور اب تمہارے حالات خراب ہو گئے ہیں تو تمہیں میری محبت کی ضرورت ہے شیان تم ایک خودگرز انسان ہو جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اور خودگرز انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا جبکہ تمہارے برعکس میرے شوہر اکبر نے میرا خوب خیال رکھا میری ہر خواہش کو پورا کیا میری طبیعت خراب ہونے کی صورت میں انہوں نے میری دل و جان سے خدمت کی تم نے میرے لئے کیا کیا شیان آج کے بعد نہ کبھی مجھے فون کرنا اور نہ ہی مجھ سے ملنے کی کوشش کرنا میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں اور میں اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ ہی میرا جیون ساتھی ہے شیان یہ صورتحال دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا وہ کافی حیران تھا کہ میں کیسے اس کو انکار کر سکتی ہوں کیونکہ وہ تو ہمیشہ اقرار ہی سنتا تھا میں اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ شیان نے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں خودکوشی کر لوں گا صدف میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا پلیز مجھ سے شادی کر لو جو تم کہو گی میں وہی کروں گا شیان اب بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا میں گھپرا گئی کیونکہ ہم ایک پبلک پلیس میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے شیان کو چپ کروانے کی کوشش کی اور کہا دیکھو شیان میری شادی ہو چکی ہے حالات کو سمجھو اب میں تمہاری صدف نہیں رہی میں اپنے شوہر کے ساتھ کافی خوش ہوں پلیز حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو میں شیان کو سمجھا رہی تھی لیکن شیان میری باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں لے رہا تھا وہ بزد تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا پلیز تم طلاق لے لو اور مجھ سے شادی کر لو ورنہ نتائش کی ذمہ دار تم خود ہوگی میں تمہیں صرف ایک ہفتہ دیتا ہوں ایک ہفتے کی اندر اندر تم اکبر سے طلاق لو اور میرے پاس آ جاؤ جیسے ہی تمہاری عدد پوری ہوگی تو ہم شادی کر لیں گے میں حیران و پریشان اس کا موں تک رہی تھی جس نے اچھی خاصی پلاننگ بھی کر رکھی تھی میں اس دن کو کوس رہی تھی کہ میں نے شیان کا فون کیوں اٹھایا اسی کشمکش میں مبتلا میں اپنے گھر کو واپس آئی گھر پہنچی تو خلاف معمول اکبر گھر میں پہلے سے موجود تھے آج وہ آفیس سے جلدی آ گئے تھے میں کافی گھبرائی ہوئی تھی میری حالت کو دیکھ کر اکبر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے صدف تم اتنی گھبرائی بھی کیوں ہو بیماری کے باعث کافی دنوں بعد کالج گئی ہوں اس لئے کافی نکاہت محسوس کر رہی ہوں یہ سنتے ہی اکبر کافی پریشان ہو گئے اور مجھے آرام کرنے کو کہا گرم دودھ کا گلاس لے کر آئے اور دوائی دے کر مجھے سولا دیا لیکن میں کہاں سو سکتی تھی میرے دماغ میں تو شایان کی باتیں گونچ رہی تھیں میں رہ رہ کر یہ چیز سوچ رہی تھی کہ اگر شایان نے خودکشی کر لی تو بامشکل ہفتہ ہی گزرا تھا کہ شایان کا فون آ گیا اس کا پہلا سوال یہی تھا کہ صدف تم نے کیا سوچا تم کبار ہی ہو میرے پاس میں نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے شایان کی منتے شروع کر دیں شایان پلیز میری زندگی سے چلے جاؤ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں تمہارے ساتھ محبت میری نادانی تھی اصل محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے اکبر نے سکھایا خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو میں گڑ گڑا کر اسے بھیک مانگ رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا اکبر باہر دروازے پر کھڑے میری ساری باتیں سن رہی ہیں دھڑام سے دروازہ کھول کر اکبر کمرے میں آئے میں نے فوراں اپنے آنسو پہنچے لیکن اکبر میری شایان کے ساتھ ساری گفتگو سن چکے تھے لاکھ دے کر گھر سے نکال دیں گے لیکن میری سوچ کے برعکس اکبر نے وہی پرانے دوستانہ انداز میں مجھ سے بات کی اور کہا کہ مجھے سارا واقعہ سناؤ اکبر کو ساری کہانی سنا ڈالی اکبر خاموشی سے ساری بات سنتے رہے پھر کہا کہ مجھے شایان کا نمبر دو میں خود اس سے بات کروں گا میں نے شایان کا نمبر اکبر کو دے دیا مجھے نہیں معلوم شایان کی اکبر سے کیا گفتگو ہی لیکن اللہ کا شکر ہے اس دن کے بعد سے کبھی شایان کا مجھے فون نہیں آیا اور نہ ہی کبھی شایان نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی اکبر کا رویہ اسی طرح مجھ سے دوستانہ تھا انہوں نے کبھی مجھے اس بات کا تانہ نہیں دیا آج میری شادی کو پانچ برس بیٹھ چکے ہیں اور اللہ نے مجھے احمد اور مہکی صورت میں دو پھولوں سے نوازا ہے میں اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ کافی خوشکوار زندگی گزار رہی ہوں میں ان تمام نادان اور کچھے ذہن کی لڑکیوں سے التجاہ کرتی ہوں کہ ان خودگرز لڑکوں کے چکروں میں مت پڑیں ان خودگرز لڑکوں کے چکر میں پڑھ کر اتنا ذہن اور وقت ہرگز برباد نہ کریں کیونکہ اصل محبت صرف شوہر سے ہوتی ہے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا شیئر کیجئے